موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تجرین راظرین آج ہم آپ لوگوں کو لے کے آئے ہیں ایک ایسی بازار کی سیر کروانے کے لیے جس سے دلگت بلدستان کے سب سے قدیم مارکیز کہا جاتا ہے اور جس کا نام کشمیری بازار ہے تو وہ کے لیے اس مشکل دور میں بہت آسانی سے اپنے بجھر کو مدے نظر رکھتے ہیں ہاں پر بہت اچھی کوالیٹی کی اور سکتی چیزیں میکی ہیں تو مجید ہم آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں یہ بازار تجرین ناظرین جیسا آپ نے دیکھا ہم نے ویزٹ کروایا آپ کو کشمیری بازار کا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک کارباری شخصیت جنکہ آبا و اجزاد کی دکانیں یہاں پر تھی تو مزید کشمیری بازار کی ہسٹری کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انکل اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ بتائیں کشمیری بازار کی ہسٹری کیا ہے کشمیری بازار کی ہسٹری اس طرح ہے کہ اٹھارہ سو بیانوے سے پہلے سے یہاں پہ جمع کشمیر سے اسطور کے راستے سے لوگ گوڑوں پہ مال لاتے تھے لاکہ یہاں پر کاربار کرتے تھے تو ابا و اجزاد سے مراد یہ کہ دادا پر دادل سے وہ یہاں چلے آ رہے ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ان میں سے ایک بائی جو ہے یہاں پہ کاروباری لحاظ دو تین مہینے کے لئے رک جاتا تھا دوسرا بائی جو ہے وہ جمع کشمیر میں اپنی زمینداری کرتا تھا تو یہ تین تین مہینے یا چھے چھے مہینے میں بدلتے تھے یہ شفٹ ان کی چینج ہوتی رہتی تھی اس طرح کرتے کرتے یہ کاروبار یہ کشمیری بازار اس وقت سے یہاں شروع کیونکہ یہاں پہ سارے دکندار کشمیری ہوتے تھے تو آستہ آستہ وہ نمک لاتے تھے وہ پھر ساتھ میں چائے کی پتی لاتے تھے اس کے علاوہ کپڑے لاتے تھے تو یہ دکانیں جو آج ہیں یہ ہارڈ ویر کی الگ ہے کپڑے کی الگ ہے اس طرح نہیں ہوتے تھے وہ دکان ایسے ہوتے تھے کہ ایک دکان میں آپ کو پتی بھی مل جاتی تھی تو اس میں جوتے بھی ملتے تھے کپڑے بھی ملتے تھے برطن بھی ملتے تھے اس کو زیادہ تر سلور کے برطن چلتے تھے یہاں پہ تو اس طرح کرتے تھے اور لائٹن کا سسٹم نہیں تھا لالٹین وغیرہ استعمال ہوتے تھے پھر اس طرح یہ دکانیں جل گئیں اس کے بعد لوگوں نے پکی دکانیں بنانی شروع کی آبادی بڑھتی گئی یہاں پہ کاروبار بھی بڑھتا گیا سیمٹ بھی آیا سریع بھی آیا تو لوگوں نے پکی دکانیں بنانی اور یہ دکان یہ بازار جو ہے اتنی قدیمی ہے کہ یہاں پہ انگریز آتے ہیں تورسٹ آتے ہیں آکے یہ جو اس کی یہ وہ ہے وہ خوبی ہے اس بازار کی اس میں ہر چیز جو ہے نا سامنے انہوں نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے تو یہ انگریزوں کے لئے بڑا مطلب یہ اٹھریکشن کا باعث ہوتا تھا تو وہ آکے یہاں پہ یہ تصویریں بھی نکال کے لے جاتے تھے وہ پوری دنیا میں ان کو پھیلا دیتے ہیں آج وہ پیڑی جو ہے نئی پیڑی جو اس وقت ہے یہ سارے کشمیری اس میں کوئی بھی پرانا کوئی بھی بندہ اس وقت حیات نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کشمیری بازار کو بڑی افادیت حاصل ہے تو جیسا آپ نے سنا کہ کشمیری بازار کے بہت ہی آلڈ ہسٹری ہے انکل نے ہمیں بتایا تو یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ جو پہلے حالت کی کشمیری بازار کے اب وہ نہیں رہی ہے اور جو آباو اجداد ان کے پھے وہ بھی اب نہیں رہے ہیں چینج ہوتے ہوتے ان کے بچے اور ان کے بچے ابھی چلا رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں رہے لیکن ان کی ہسٹری میں نے ہمیں بتائی مزید آپ لوگوں کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جگہ کے تک تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار ہے اللہ حافظ